موسیقی نمشکار عذاب سرسکال آج دینب ارسپرکاش میڈیا گروپ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ہم آپ کو روب روب کروائیں گے عام آدمی پارٹی کے پنچکلا جلا کے ادھکش سرندر سنگھ راتھیجی سے اپنے درشکوں شروطوں کو ہم یہاں یہ بھی سمرہ نکلا دیں کہ کچھ دن پور ہو ہم نے عام آدمی پارٹی کے راج سوا کے صدر سے سانچ صدر سشیل گپتہ جیسی بات چیت کی تھی اور انہوں نے ہی ہمارے چینل کے مادہم سے یہ بتایا تھا یہ گوشنہ کی تھی کہ جو کرونا مہماری ہے اس سے بچاب کے لیے لوگوں کے چیک اپ کروانے کے لیے لوگوں کا آکسیجن ٹیسٹ کرنے کے لیے آکسیجن جو چیک اپ کے اندر ستھاپیت کرنے کا انہوں نے ایک ابھیان چلانے کا ذکر کیا تھا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جو انہوں نے ہمیں بتایا تو آج ہم نے امنطرت کیا ہے راٹھی جی کو ہم راٹھی جی سے جاننا چاہیں گے پنچکولا کے بابت کہ اس ابھیان کے تحت انہوں نے کیا کچھ کیا اور عام آدمی پارٹی کا آگے کیا ادیشے ہیں اور پنچکولا میں اس کا پرچار پرشار کیسے ہو رہا ہے تو سب سے پہلے راٹھی جی آپ کا بہت بہت سواکت ہے ہمارے چینل میں آنے کے لیے تو جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ آکسیجن جانچ کے اندر آپ یہاں ستحافت کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم یہ سوال کریں تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کو پنچکولا کی جو کمان سنبھالی گئی ہے تو اس کو آپ میں ایسی کیا خاصیت دیکھے گئے آپ کی جو کشمتہ پہچانی گئی کہ آپ پنچکولا کے لیے کچھ کریں گے اور کچھ نہ کچھ آپ یہ ایسی یوجنہ دھراتل پہ کام کرنے کے لیے عام آدمی پارٹی کے جو پرچار ہے جو اس کے عدیش ہے ان کو پورا کرنے کے لیے اور پنچکولا میں اپنا نیٹ ورک بنانے کے لیے آپ کی کیا پراثمتہ ہے اور کیا سمبھالنائی ہیں اور اب کب آپ نے یہاں پہ جوائن کیا جی نمسکار میں لگ بگ تین مہینے زلہ پردان بنا ہوں اس سے پہلے میں بیاپار منڈل کا ڈسٹک پریزیڈنٹ رہا ہوں پہلے تو میں کوسل جی آپ کو بتا دوں کہ ہماری پارٹی میں پد کے لیے کوئی دوڑ نہیں ہوتی میرے کو راجے سبہ سانسد سوشیل گوپتا جی نے جلا پردان بنایا ہے اور ہم سبھی ایک کاری کرتا کے روپ میں کام کرتے ہیں ہمارے پارٹی کے اندر پدوں کی دوڑ نہیں ہے دوسری بات جو آپ نے پوچھی اوکسیجن جات کے اندر ابھی ہے ابھیان ہمارا پچھلے مہینے ہم نے شروع کیا تھا اور یہ ہماری پارٹی پورے ہندوستان لیول میں جو کرونا کی مہماری چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے پورے ہندوستان میں ہمارے والنٹیر گاؤں گاؤں جا کے اوکسیجن جات کے اندر کھول رہے ہیں اس کے اندر ہم پنچکولا میں لگ بگ اب تک ایک سو پچاس کے قریب جات کے اندر ہم کھول چکے ہیں پچھلے لگ بگ ایک مہینے میں اور ہماری ٹیم گاؤں گاؤں جاتی ہے گلی گلی جاتی ہے لوگوں کا اوکسیجن چیک کرتی ہے میں آپ کے لئے بتا دوں کہ جو کرونا کی مہماری ہے پورے بشو میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کے اندر آدمی کی جو اوکسیجن لیول ہے منوسیٰے کا اگر وہ 90% سے نیچے چلا جاتا ہے تو وہ کریٹیکل سچویشن میں آ جاتا ہے تو گاؤں میں یا دور دراج کے اکسیتر کے لوگوں کو پتہ نہیں چل پاتا اور اگر اوکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے تو کئی بار حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ ہسپیٹل تک پہنچ بھی نہیں سکتے تو یہ میٹر جو ہے اس میں بڑا کارگر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے بشو کے اندر جو مرتو در رہی وہ دلی میں سب سے کم رہی ہے کیونکہ وہاں بھی گورنمنٹ نے گھر گھر میں لوگوں کو اوکسی میٹر دیئے تھے اور اس اوکسی میٹر سے لوگوں نے اپنا اوکسیجن لیول چیک کرتے رہے اگر کسی کو دکت ہوتی تھی تو وہ ہسپیٹلائز ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے راتی جی آپ نے دلی کی بات ہم کرتے ہیں بعد میں دلی کی بارے میں بات کریں گے آپ کے اروینجی نے کافی کام کروائے ہیں وہاں پہ لیکن ہمارا مول پرشن یہ ہے کہ جیسا آپ سمجھ پتروں میں بھی دیکھتے ہیں اور روٹ مرنا کی گھٹنایں ایسی ہو رہی ہیں کہ جو لیب ہیں سرکاری لیبورٹری وہاں پہ کئی طرح جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی بہت سے ٹیسٹ جو ہے ان کے پرنام ہے بہت ویبادست پہ بھی ہوئے کہ وہ صحیح رپورٹ نہیں آ رہے کہیں پہ نیگٹیو آ جاتی ہے ایک روگی کی اور اسی روگی کی دوسری جگہ پہ پوزٹیو آ جاتی ہے ایسی چیزیں ہیں تو ایسے باتوں کے پریپرکش میں آپ ایک پارٹی ہیں آپ کوئی مانیتہ پرابت سرکاری سنسطہ رہی ہیں ایسی بات کو دیکھتے ہوئے ایسی مندین نظر کہ آپ کو کوئی اس کا ویدھانک جو ادھکار پرابت ہے یا نہیں ہے تو ایسا ہے جب کوئی پرکرتی پرکوپ آ جاتا ہے تو سماتھ سے بھی شنسطہ ہیں اپنے طریقے سے سماتھ کی شیوہ کرتے ہیں جیسے بھاڑ آگی تو بھاڑ گیندر آپ کسی کو کھانا دے رہے ہیں میں آپ کو یہاں ٹوک نہ چاہوں گا دیکھیں سماتھ شیوہ میں ہوتا ہے راشن چاہیے کسی کو شیلٹر چاہیے کسی کو کپڑا چاہیے وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ویدھانک باتیں نہیں ہیں یہاں پہ ایک ٹیکنیکل سوال ہے یہاں پہ میڈیکل سے جڑا ہوا سوال ہے یہاں پہ ایک ایک ایکیوپمنٹ سے جڑا ہوا سوال ہے آپ کوئی دوائی کی دکان بھی نہیں کھول سکتے اگر آپ نے فارمیسی کا کوئی سیٹیفکیٹ نہیں تو ایسے حالات میں آپ اتنے گنبیر بیماری جو چل رہی ہے اس کے جو آپ کو کیا مانتہ پرابط ہے آپ کو کیا عدھکار ہے یا لوگوں کو کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا بلکل اگزیکٹلی صحیح رزلت دینے والی مشین ہے آپ کی نہیں دیکھو مشینیں تو گورنمنٹ سے پرچیز کی ہوئی ہیں مشین جو ہے اوکسیجن لیون چیک کرتی ہے ہمارا کوئی اس میں سرکاری آثورٹی نہیں ہے ہم سرپ اوکسیجن لیول اور پلس چیک کرتی ہے وہ مشین اور اس سے اس کو پتا چل جاتا ہے جیسے کی اگر آپ کو بخار ہے اور آپ نے تھرمامیٹر لگا دیا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا ٹیمپریچر 98 ہے 99 ہے یا 104 ہے ہماری مشین صرف یہ کام کرتی ہے صرف پیشنٹ کو آگا کرتی ہے بہشے میں جو خطرہ آپ کے اوپر آنے والا ہے اس کے لیے ہمارے والنٹیر اس کو آگا کرتی ہیں اس کے لیے ہم نے جو سرکار کی گائیڈ لائن ہے پوری پریکوشنس ہم لیتے ہیں سینٹائزر وغیرہ ہمارا اوکسیجن جانس کے اندر پر ہوتا ہے ماسک وغیرہ ہوتے ہیں باقاعدہ سینٹائز کر کے ایک ایک آدمی کی اوکسیجن لیول چیک کیا جاتا ہے تو راتی شہر آپ نے بتایا کہ آپ کے جو والاکٹریر سے ہیں وہ ایسے ٹیسٹ کریں گے خود ہی جیسے میں نے چلو پتا کیا ابھی مانتہ پر آپت ہے یا نہیں ہے وہ کیا کوڈینیشن جلا میں سوہسٹ کیندروں کے ساتھ کرتے ہیں نہیں کرتے یہ آپ کو دیکھنا ہے آگے تاکہ کوئی بھی جو عام ناغرک ہے وہ اس پر کوئی پرشن نہ اٹھا ہے کہ آپ ڈائریکٹ کیسے آ رہے ہیں تو یہ میرا ایک سوزاو بھی طرح کا پرشن ہے باقی آپ جیسے جائیں گے دوسری یہ بتائیے کہ یہ آپ کی جو یہ ٹیسٹنگ میٹر ہے جو اس کا کیا کتنیک ویلیو کا حضہ ہے اور کیسے آپ پرکور کہاں سے کرتے ہیں سر یہ ہمارے کو پارٹی نے دیئے ہیں ہم آدمی پارٹی نے لگ بگ لاکھوں اوکسی میٹر پرچیز کر کے پورے ہندوستان میں والینٹیر کو دیئے ہیں اور ہمارے کو بھی ہماری پارٹی نے دیئے ہیں کچھ دانی سجنوں نے ہمیں ڈونیٹ بھی کیا ہے تو اس میں ایسے آتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں 99 میری اوکسیجن ہے اور 93 میرا پلس ریٹ ہے یہ چھوٹی سی مسین ہے اس کو انگلی میں لگانے سے لگ بگ پانچ سے دس سیکنڈ میں آپ کا اوکسیجن لیول چیک ہو جاتا ہے تھوڑا ہلکا ہلکا ہے میں بات کر رہا ہوں آپ اپنا ٹیسٹ تو کرتے ہیں دوسروں کا ٹیسٹ کر کے دوسروں کا ٹیسٹ بھی کرتے ہیں سر آپ انگلی لگائیے بیچ والی انگلی دیجئے یہ آپ دکھائیں گے تو آپ کا پانچ سے دس سیکنڈ میں اس کے اندر آپ کا اوکسیجن لیول بھی آ جائے گا اور پلس لیول بھی آ جائے گا اوکسیجن لیول کی جہاں تک اس میں بات آیا یہ اوکسیجن لیول آ گیا سر آپ کا 98 اوکسیجن لیول آپ کا تو آپ بلکل سوشت ہیں تو اگر اس کا اوکسیجن لیول کسی بھی آدمی کا 90 سے نیچے جاتا ہے تو اس میں یہ مسین بڑی کارگر ہے آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا جو اوکسیجن لیول ہے وہ 90% سے نیچے چلا گیا آپ کو اوکسیجن کی سخت ضرورت ہے اگر کوئی آدمی گاؤں میں ہے تو اس کو سہر میں پہنچنے میں لگ بگ آدھا گھنٹا لگ جاتا ہے تو یہ مسین وہ بچت کرتے تاکہ اس کو ٹائم لیپ پتا چل جائے کہ اس کی بڑی میں آکسیجن لیول کم ہو گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب آپ پنچکولا اور کالکا دو بیدھان سواکشت رہیں گے آپ تو کیونکہ جلا کے پردھان ہے تو یہ کتنے کے اندر آپ نے ابھی ستھاپت کی ہے اور ٹوٹل کتنے کرنے کی آپ کے جو کارکرم ہے آپ کا یہ بڑی اچھی بات ہے ہم نے لگ بگ 150 کے قریب کوئی مکھ روپ سے تاکہ ہم ہمارے چینل کے مادرے میں سے لوگوں کو پتا لگے کوئی مکھے جو جہاں پہ سپورٹ آپ نے کر لیا ہے مکھے سپورٹ ہمارے موسیلی گاؤں کے اکشتر ہم نے زیادہ کور کیے ہیں رائپورانی ہے بروالا ہے کالکا ہے پنجور ہے یا بدی سائیڈ ہے جو انٹیریئر کا ایریہ جہاں بھی ہو سکتا یا گاؤں میں بیٹھا کوئی ڈوکٹر بھی ہو سکتا ہے ہم اس مہیم میں سب ساتھ لے کے چل رہے تاکہ جیدہ سے جیدہ لوگوں تک ہماری اس وی دائے پہنچے اور اس وی دا کھا بنا دیا لوگوں کو کیسے پتا لگے گا رائپور رائپورانی میں آپ نے یا چینل وں کے مادیم سے لوگوں میڈیا ہیں گھر گھر جاتے ہیں پرچار کیسے ہمارے پرچار کے آپ نے بولے وہ سارے ہی طریقے ہیں جیسے پہلے ہم جب کے اندر کھولتے تھے 20 30 40 50 لوگوں کا ہم oxygen ٹیسٹ کرتے ہیں بلا کے مولے کے گلی کے اس کے بعد ان کو بھولتے ہیں اپنے ساتھیوں کو بتاؤ دوسرا جو ہمارے لوکل میڈیا ہے وہ بھی ہمارا کافی ساتھ دیتی ہے تو وہ خبرے وغیرہ بھی لگا دیتی ہے کہ یہاں اتنے کے اندر بھولتا ہے کہ آپ ایک اکسو میٹر ہے جی جی اس کے علاوہ آپ نے شاید ذکر کیا تھا میرے کو بات چیز میں کہ ماسک بھولتے ہیں جی 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 ہاں تو وہ ماسک کسی کوالیٹی کے ہوتے کہاں سے آتے ہیں اور کتنا کتنے ماسک پر ہے یا کیسے بانٹتے آپ محلو گلی محلو گلی محلو ایسا ہے جی جو بھی ہمارا سینٹر کھولتے ہمارا بھرپور ماترہ میں سینٹائزر کی بوتل رکھتے ہیں سینٹائزر بھی ہمارے کو ایک دانی سازن نے ہمیں ڈونیٹ کیا تھا یونائیٹ لیبارٹری دوسرا ہمارے پاس ماسک ہمارے دو تین کھولتے وہاں پہ سب ہم بات ہم کھولتے سوشل ڈسٹین سے ہم کام کرتے تو یہ کٹ جو ہے آپ کی پوری کمپیٹ کمپیکٹ کٹ جیسے جیسے سینٹائزر سینٹائزر ہوگیا اور اس میں ہوگیا ماسک ہوگیا اور ایک ماشین ماشین تو یہ مطلب آپ کی کٹ جو ہے کتنے کس کرتی کی ایک دیگر دینے کے لیے کتنا کس کرتا ہمیں پارٹی نے دیئے باقی اگر اس کا ویسے لگایا جائے مارکیٹ ریٹ لگایا جائے تو کٹ کی ڈائی تی نیزار روپے کوش کرتی ہے کیونکہ مارکیٹ سے پتا کی دو آزار کا مل رہا چیک کرتے وہاں پہ اچھا کام ہے لیکن اس کے علاوہ جو آپ کی پارٹی کا پرچار ہے یا پارٹی کے نیٹ ورک پنچ کولا میں جیسے میں شروع میں سوال کیا تھا کیا آپ شمطان کو پرخہ دیکھا ہوگا اس لئے آپ کو بنا ہے تو دو بات ایک تو پارٹی کو پھلانا ہے نیٹ ورک دوسرا آپ نے کوئی ایڈنٹی کیا ہوگا پنچ کولا کالکہ میں کون 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 سی چیز سمجھ ہیں کون 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 کی 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 دو بات ہیں لگ لگ آپ دونوں کا پرشن کا پرشن جہاں تک پارٹی کے پرچار کی بات ہے صرف بات 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 کون جیسے یہاں بی روزگاری کی بڑی شما شہ ہے کہ کوئی بڑی انڈسٹری گورنمنٹ نہیں لگا پائی ہے چاہے بارکی جنتہ پارٹی ری اس کے بعد آپ انٹیریر میں جاتے ہیں ہیلتھ کی بڑی سمجھ ہیں ہمارے سامنے دیکھنے کو آرہی پانی کی بڑی سمجھے ہیں مولنی لے ریے میں لوگوں کو روزی روٹی کے سادن نہیں ہے جنتا بڑی پریشان ہے تو پہلے بھی یہاں کے سطح میں رہے اب بھی سطح میں دو بار یہاں کے ایم ایل ارے ابھی سپیکر ہیں تو لگتا نہیں کہ پنچکولا کی ڈولپمنٹ کے لیے انہوں نے کچھ خاص کام کیے ہوں گے ہمارے ٹارگیٹ ہے کہ ہماری اگر سرکار آتی ہے ابھی تو الیکشن بہت دور ہیں تو ہم کوشش کریں گے یہاں کو اچھی سی ہی انڈسٹری ستاپیت کی جائے اور انٹری انٹیریئر میں لوگوں کو ایڈیوکیشن اور ہیلتھ کی سوئی دائیں دی جائیں جو راٹھی شاہب پولٹکس پہ ہی آپ نے جیسے بات شروع کر لی ہے تو میں سوڑا فریکلی کہنا چاہوں گا کہ عام آدمی پارٹی کا جو ہریانہ میں پچھلا الیکشن کا پرنام آپ کو سب پتا ہے میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا سب لوگ درشک ہمارے بڑے سب جانتے ہیں سمجھتے ہیں سوائے کچھ بیلٹ میں پنجاب کے بنشبت پنجاب میں تو بہت اچھا جیسے سنگرور کا ہے اور بھی کئی جگہ سے پہلے الیکشن میں تو کافی اچھا رجلت رہے تھے لیکن ہریانہ میں جو آپ کی پارٹی کا حالہ بھلے ہی آپ کے جو راشتری ہے کنوینر ہیں یا دیکھش کہیں اروینڈ کیج دیواز جو مکھے منطری بھی ہیں ڈلی میں وہ بھلے ہی ہریانہ سے بلونگ کرتے ہیں لیکن آپ کی پارٹی کا اسے کشتر میں پنچکولہ میں تو کوئی نام نشان میں نہیں تو آپ کے اپنا جنڈا لیے اکیلے گھومتے رہیں گے یا کوئی پیچھے کوئی آپ کا کچھ چھاتروں کو لگانے کی بات کوئی مجدوروں کو دھولنے کی بات کچھ کرمچاریوں میں کچھ سنگٹھن میں کچھ بیشت ہوگا آپ کا ہاں جی اس کے لیے جو ہے نا جنتا جناردن ہے پہلے تو میں کہوں گا جنتا کس کو سر پہ بٹھاتی ہے اور کس کو اتارتی ہے جنتا کی اوپر ہے اور جنتا کا مینڈٹ ہم نے سویکار کیا ہے لیکن ہماری جو پارٹی ہے وہ راجنیتی نہیں وہ ایک وچار دارہ ہے اور ہم ہم وچار دارہ کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور وچار دارہ ہماری لوگوں کو بڑی اچھی لگ رہی ہے اب لوگوں کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے کیونکہ ڈلی میں جو گورنمنٹ نے کام کی ہے میرے خیال آزاد اندوستان میں آز تک وہ کام کہیں بھی نہیں ہو پائے ہم اس ڈلی موڈل کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور لوگ ڈلی موڈل کو بہت اچھے سے اب سویکار بھی کر ڈلی میں سب سے کم رہی ہے اور ہم بھی دیکھ رہے تھے آپ بھی دیکھ رہے تھے میڈیا کے مادم سے کہ ہماری پوری گورنمنٹ جو ہے کوویڈ جب پیک پہ تھا تو پوری سرکار سڑکوں پہ تھی اور پہلا ایسا کیس تھا کہ ہمارے ہیلتھ منیسٹر جو سب سے پہلے کوویڈ کے پیسینٹ ہو گئی تھے وہ یہی کان تھا کو جنتہ کے بیچ میں ریگولر رہے اور ہیلتھ سویڈ آئے آپ کو پتا ہی ہے کہ ڈلی گورنمنٹ نے کتنی اچھی کر دی ہیں اس کے بعد ڈیوکیشن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں نائنٹی ایٹ پرسینٹ ریزلٹ آیا ہے جو کی سرکاری سکولوں میں ایک ہندوستان کا ریکارڈ رہا ہے آپ اریانہ میں اگر دیکھیں تو ایک سٹوڈینٹ کے اوپر لگ بگ سترہ ہزار روپے خرچہ آتا ہے اور ریزلٹ کتنا ہے اور اس کے بعد آپ ہیلتھ پہ دیکھ لیجیے ہیلتھ کی جو محولہ کلینک ہے ان کا بھی یہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیوکیشن کے جو پورو چیئرمنٹ ڈیوان کی مون وہ بھی ہمارے محولہ کلینک کا ویجٹ کر کے گئے تھے تو یہ ہماری ایک اپ لبی ہے جہاں تک بات ہے کہ ہمارے جو کنوینر ہے ہریانہ سے ہیں تو اب ہم ہریانہ میں ڈلی جیتنے کے باد ہم ہریانہ میں ہم کافی شکریے ہیں اور امید کرتے ہیں کانے والے جنوں میں ہماری سرکار آئے گی آپ کیسے میرے کرتے ہیں پچھلے ایلیکشن میں تو آپ کے کوئی بہت اچھے نہیں رہے تھے ابھی ایسی کون سی چیز ہوگی کہ آپ اب زیادہ امید ہونے لگ گئی آپ کو سر جو پرانے آکڑیں ہیں انہیں کو اٹھا کے دیکھ لو بات یہ جنتہ پارٹی کی شروع میں دو سیٹے آئیں تھی ہماری تو چیار تھی اور ہماری ایک پہلی ایسی پارٹی تھی جو بننے کے بعد ایک سال میں ہی ستہ ماہ آگی تھی اور اس کے کے بعد تیسری بار سری ارویند کے سریوال جی ڈلی کے مکھے منتری ڈلی کی جنتہ نے بنائے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ بھی دیکھتے پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے کہ کون گورنمنٹ کام کر رہی ہے کون گورنمنٹ صرف کھالی پلاو میں لوگوں کو جلا رہی ہے تو راٹی شاہب آپ نے ٹھیک ہے یہ تمہیں مانتا ہوں کہ مہا ماری بڑی گمبیر ہے پوری مشروع سمسیہ ہے اور یہ بھی آپ کا جو کاریا ہے یہ بھی شادوباز کے آپ پاتھ رہے ہیں جو آپ یہ ٹیسٹنگ کا جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے لئے تو آپ کو بتائی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرلل لیے آپ کو جیسے آپ نے شکشہ کی اور اس کی سوستی کی بات کی ہے اس کے لئے تو کچھ آپ گراؤنڈ پہ کام یہاں ساتھ ہی ساتھ کر سکتے ہیں کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ہی چھاتروں کی پڑھائی بہت پرمہت ہوئی ہے جی سکولوں میں جانے کا نہیں ہے آن لائن کا سسٹم چل رہا ہے اور بڑا درگم کشیتر کئی کالکہ سائیڈ میں ہیں پنچکولا میں ہے ورنے کشیتر ہیں جہاں پہ آن لائن کو کوئی خوبصہ نہیں ہوگی کوئی ایسا نہیں تو ایسی جو آپ کے ولنٹیر ہیں صرف ایک ہی کام بھی کہیں دیتا ہے کہ یہ اس میں بھی تو کچھ نہ کچھ سہیو کر سکتے تھے چاتروں کے معاملے میں پڑھائی کے یا سوستی کے معاملے میں دوسرے جو چیزیں بلکل آپ کی بات ہے ٹھیک ہے سواستے کی بات جہاں تک ہے جو بھی پیسینٹ ہے اریانا کے پیسینٹوں کو جن کو اریانا میں علاج نہیں ملا دلی میں بھی علاج ان کا پروپرلی اچھے طریقے سے ہو رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈلی گورنمنٹ ہماری کوپریٹ کر رہی ہے باقی ہم گزارش کریں گے اریانا گورنمنٹ سے بھی کہ وہ بھی تھوڑا سا لوگوں کے ایجوکیشن سواستے اور ان کی زندگی کے بارے میں دھیان دے اور ان کا جیون ستر اوپر اٹھائے جہاں تک بات ہے بیجلی کی ہماری گورنمنٹ دو سو یونٹ بیجلی پھری دے رہی ہے جبکہ دلی کے پاس اپنی بیجلی نہیں ہے اریانا گورنمنٹ میں آپ میرے کا ساتھ اٹھ روپے یونٹ آپ کو بیجلی مل رہی ہے اور پھری کچھ بھی نہیں مل رہا ہے تو یہ چیز اریانا گورنمنٹ کو دیکھنی چاہیے یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈلی میں اروند کیج ریوال کے آنے سے پہلے بیجلی کی جو پرابلم تھی ریٹ بھی زیادہ تھے اور جو پرائیوٹ ایجنسیاں تھی ان کے ساتھ جو سمجھوتے کیے ہوتے پچھلی جو سرکاریں تھی ان کی انہوں نے دجیاں اڑائی اور انہوں نے کھو جا جا کے کئی جگہے میٹر کاٹے اور کئی طرح کے پہلے اویان چلائے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے جیسے آپ نے شکشہ کا موڈل کی بات کی ہے ڈلی میں آپ نے سوشتھ کی بات کی ہے کہ گلی محلے تک میں کندر کھولے گئے ہیں آپ بے روزگاری کی آپ نے بات کی ہے ڈلی میں بے روزگاری کا کیا موڈل آپ نے رکھا کہ روزگار دینے کی جو یہاں پہ ایسا لاغو ہو موڈل سکتا ہے کیونکہ روزگار بہت بڑی سمسکتا ہے ہاں روزگار کے لیے بھی ہے کہ اب ابھی کووڈ کے دوران ہی ڈلی گورنمنٹ نے لانچ کی تھی اور اس میں لگ بگ ایک جیک میرے پاس فگر نہیں ہے سات لاکھے قریب بے روزگاروں نے اس پہ ریجسٹر کریا تھا اور لگ بگ چھے لاکھے قریب جوب آویلیبل تھی تو ڈلی گورنمنٹ نے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے بے روزگاروں کو اور ان کے روزگار کو ملانے کے لیے تو اس کے علاوہ بھی ڈلی گورنمنٹ جو ہے آپ بات کر رہے ہیں کہ بجلی کی میں چھوٹا سا ایک ادھان دے دوں گا پچھلے election میں میں ڈلی گیا ہوا تھا جی جی تو ڈیڑھ مہینہ میں نے وہاں لگایا پورے ڈیڑھ مہینے میں ایک دن پندرہ منٹ کا بجلی کا کٹ لگا تھا اور اس بجلی کے کٹ نہ لگنے کے جو فائدے ہوئے ہیں ہمیں ڈیڑھ مہینے میں وہ آپ کو بتاؤں گا ڈلی کے اندر لگ بھگ 16-17 لاکھ ڈرنیٹر ہوتے تھے ہونڈا کے ریڈ والے جو دکانوں کے باہر ہوتے تھے اور کٹ لگتے ہی وہ شروع ہو جاتے تھے تو اس سے ایک نویس پولیوشن اور ائر پولیوشن بہت زیادہ ہوتا تھا تو بجلی کا کٹ نہ لگنے سے ایک تو یہ ہو گیا کہ لوگوں کا سواستے جو ہے پولیوشن ڈلی میں کم ہو گیا اور جو اس سے آواز ہوتی تھی سور سرابہ ہوتا تھا اس سے بھی بہت فائدہ ہو گیا جو بڑا جو راجنیتی میں بہت ہی درباگے پورا بات ہے کہ جگہ جگہ پر پارٹی ایک ہی پارٹی ایک شیمہ میں دوسری شیمہ میں گھٹتی ہے تو رنگ بدل لیتی ہے جی میں آپ کو ادھارن کے طور پر بتانے چاہوں گا ایس وی الکم ہوتا ہے اگر وارتی جنتہ پارٹی پنجاب میں جائے گی تو پنجاب کی بات کرے گی ہرینا کے خلاف جاتا ہے اگر عام آدمی پارٹی پنجاب میں بول رہی ہے تو وہ اپنے ادھار کے مددے کی ادھار کے ہیت کی بات کرے گی جو ہرینا کے خلاف جاتا ہے آپ کا جہاں تک سوال ہے اروند کے اجریبال جو ہیں وہ ڈلی کے لیے پانی کی مانگ کرتے ہیں جب جگڑا چلتا ہے پانی ہرینا کہتا ہے ہمارے پانی زیادہ نہیں ہے پہلے ہی ہم بہت زیادہ ڈلی کو پانی دے رہے ہیں یہ ویروضہ باسی باتوں میں آپ جو ایک عام آدمی پارٹی ایک نیا آدرش پیش کر رہی ہے کہ ہم بلکل صاف شترے ہیں ہم بلکل ایک کلین بات کرتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر نہیں کرتے لیکن یہاں تو آپ کی پارٹی کا بھی یہی حال ہے کھٹ رہے سرکار کے ٹائم میں بھی کئی بار ٹکراب بھی ہوا ہے کہ اجریبال جی کا آپ رہنا بھی لوگ کرتے ہیں وہ ڈلی میں بیٹھے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کے پانی کے لیے بھی ایسے ٹکراب چلتے رہتے ہیں تو کیا کوئی آپ کوئی ایک نیتی ایسی نہیں بن سکتی کہ سب جگہ آپ ایک ہی بات کریں جی 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 ہماری نیتی ایک ہی ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم ہر سٹیٹ میں جا کے الگ بات کرتے ہیں جہاں تک پہلے میں ایس وائیل پہ آپ کو جواب دے دوں ایس وائیل کا مدہ سپریم کورٹ میں ہے اور اس چیز کو آپ نوٹ کر لیں پہلے پنجاب میں کانگریس گورنمنٹ تھی اریانہ میں کانگریس تھی سینٹر میں کانگریس کی گورنمنٹ تھی ایک گلاس بھی پانی لے کے آئے ہوں تو بتاؤ پانی کورٹ کے اوڈر پہ آئے گا جی ایس وائیل کا کوئی رازنیتی پارٹی کے آت میں نہیں دوسری بات ہے کہ ایک ساپ سوچ چھویت ہے اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں ہوں کہ ازاد اندوستان میں ارمین کیجریوال جی کے پچھلے جو کاری اکال رہا اس میں ایک مکھے منتری کے اوپر 21 ریڈ پڑی تھی ای ڈی کی سی بی آئی کی کی کیا ملا آپ لوگوں کے سامنے ہے کچھ بھی نہیں ملا تو اس سے میرے خیال یہ تو ماننا پڑے گا کہ ایک ساپ ستری چھویت ہے اور سوچھ آدمی کیجریوال جی ہے میں آپ کو ٹوک رہا ہوں سمجھ جاتا ہوں اس میں بات میں کوئی شندے نہیں ہے ان کے انٹیگریٹی پہ ان کے مانداری پہ ناکو پرسن ہم نے اٹھایا ہے وہ سب ہی جانتے ہیں کہ ایک آدمی جس نے آئی آرس کے اتنے بڑے پادشہ ستیفہ دیکھے جو ان کے بعد ان کو اوارڈ بھی ملے ہیں تو وہ بات میں کرنے چاہ رہا ہوں میں دوسری بات کہنا چاہ رہا ہوں ایس ویل کا آپ نے کہا ہے گلاس پانی نہیں ملا تو کیا آپ کی کہنے کا بھی پرائی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے مادہ میں سے پانی ملے گا رہنا کو دیکھو وہ ماملہ کورٹ کا ہے جو ماملہ کورٹ میں چلا جاتا ہوں اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے نا آپ پنجاب کہہ رہے ہیں میرے پاس تو پانی اب پانی کا سپر بھی جید گیا ہمارے پانی ہے نہیں اور بھگوان تو مان بھی کہہ رہے ہیں یہی باتیں ہیں تو آپ کیا کہیں گے سر یہ کیا ہے کہ جنتہ کو گمراہ کرتے رہتے ہیں آپ لوگ پانیٹیشن ہم نہیں جب ماملہ کورٹ کے اندر گیا ہوا ہے جی تو رانیتی کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے جو جو پورٹ پینسلا کرے گا اسے راکھوں پہ ہے جی جی تو راتھی بہت اچھا لگا آپ نے بہت سپارٹ اور سیدھے جواب دیئے ہیں ہمیں بہت اچھا لگا لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ کو سندیش اپنے پنچکولا کے جو آپ کے سرسے ہیں یا عام ناگرک ہیں ہماری چینل کے مادے میں سے کچھ بھی سماپن کے طور پر آپ کہنا چاہیے مجھے بڑا اچھا لگا اور میں ہمارے ساتھ جوڑے اور دیش کی اور جنتا کی شیوہ کے لیے ہم جو کرتے ہیں ہم ان کے لیے حاجر ہیں کسی بھی گاؤں مولے میں اگر کوئی اکسیجن جانچ کے اندر کھلوانا چاہتا ہے تو ہم فری شیوہ دینے کے لیے تیار ہیں کے لیے کوئی سمپرک کا کوئی فون نمبر بھی بتا سکتے ہیں سمپرک کا فون نمبر ہے ہمارا جی میرا نائن ٹریپل ایٹ سیون ڈبل سکس ٹریپل ایٹ میرے فون پہ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کی پوری شاہتہ کریں گے اور آپ بھی ملکے شاہتہ کی گئے نرسیوہ ناران سیوہ بہت 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 دنیا باز ہے آپ آئے راتی صاحب تو یہ تھے پنچکولا کے عام آدمی پارٹی کے نب نرباچیت جلہ درش جو آج کل سیوہ میں جھوٹے ہوئے سوست کی سیوہ میں پنچکولا کالکا کھتر میں تو اسی کے ساتھ ہم یہیں پہ اپنی بہت دیت کو ویرام دیتے ہیں پھر ملیں گے کسی نئی شکشیت کے ساتھ بہت 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 دنیا بات نمشکار تازہ اپ ڈیٹ سوہ بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں